اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تھی اب ہم مزید جائیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہم مزید present tense کو explain کریں گے first box جو ہے اس کو ہم explain کریں گے present indefinite tense simple present کو کہ یہ tense جو ہے کس لیے استعمال ہوتا ہے اور اردو میں ہم اس کے فرق کو کیسے محسوس کریں گے کیسے نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں simple present یہ simple present ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ present continues ہے یہ present perfect ہے اور یہ perfect continues ہے سب سے پہلے ہم اس box کو کولنے جا رہے ہیں اور اس کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پر مختصرا دیا تھا کہ اس میں first form of the verb آئے گا اور helping verbs جو ہیں اس میں do اور does ہیں اردو کی علامت جو ہے اس میں ta ہے تی ہے اور تے ہیں ہیں number four اس میں ایک اہم بات ہے singular pronoun کے ساتھ جو verb آئے گا related اس کے ساتھ s اور es لگے گا چلے آئیے دیکھتے ہیں اس کو ذرا تفصیل سے پڑھتے ہیں یہاں ہے simple present are indefinite tense اس کو simple present بھی کہتے ہیں اور indefinite tense بھی کہتے ہیں this tense is used for universal truth یہ tense جو ہے یہ universal truth کیلئے استعمال ہوتا ہے for example duck swims بتخ تیرتا ہے بتخ کو اللہ تعالیٰ نے قدرتن اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ تیرتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ تیرتا ہے اردو میں تاہے cover استعمال کرتے ہیں sun rises from the east سورج مشرق سے تلو ہوتا ہے یہ سورج کی اللہ تعالیٰ نے فطرتن اس کو اس طرح پیدا کیا ہے یہ مشرق سے ہی تلو ہوتا ہے تو اس کی یہ عادت جو ہے یہ universal truth جو ہے یہ سچائی جو ہے یہ change نہیں ہوتی number second used for habitual action عادت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے habitual جو عادت ہوتی ہے بندے کی جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں وہ باتیں بہت کرتی ہے وہ روز کپڑے دوتی ہے یا اس طرح کی اگر کچھ اور عادتیں ہوں کسی کو کسی کی اردو میں ہم کہتے ہیں وہ باتیں بہت کرتی ہے she talks too much اب یہاں آئے پھر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں ہر ٹینس میں تین چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں یہاں پر چار چیزیں ہیں جس کو میں نے مارکر سے دار کلر میں لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں verb first form verb کی first form اس میں آتی ہے does helping verb ہے جو singular pronoun کے ساتھ آتا ہے singular pronoun کون سے ہے he, she اور its singular pronoun ہے do be helping verb ہے they, we, you اور I plural pronoun کے ساتھ use ہوتا ہے examples نیچے میں نے دیئے ہیں آپ یہ دیکھیں اب number fifth ذرا اس میں الگ ہے آپ اس کو دیکھیں singular pronoun plus verbs جب singular pronoun آئے گا جملے میں he singular pronoun ہے اس کے ساتھ جو verb ہوگا اس کے ساتھ s یa e s لگے گا he sleeps in the morning وہ صبح کے وقت سوتا ہے he does not sleep in the morning وہ صبح کے ٹائم نہیں سوتا لیکن singular pronoun ہے اس کے ساتھ s یa e s لگ گیا لیکن جب ہم اس کو negative بناتے ہیں یہاں پر does use ہو گیا تو یہ s جو ہے یہاں سے ہٹ گیا ہے آپ یوں سمجھیں وہ s اس میں سے ہے اس میں add ہے پہلے سے اس لئے یہاں ضرورت نہیں ہے in the morning negative negative ہم اس کو کیسے بنائیں گے negative کا طریقہ بہت آسان ہے تمام tenses میں helping verb کے بعد ہم not لگاتے ہیں always put not after helping verb do and does do or does کے بعد آپ not لگا دیں تو یہ جو ہے negative بن جائیں گے نفی میں جملہ نہیں میں change ہو جائے گا he sleeps وہ سوتا ہے he does not sleeps وہ نہیں سوتا interrogative always put helping verbs in the beginning of the sentence he sleeps یہاں پر ہمیں اس سے پتا چل رہا ہے اور singular pronoun ہے کہ یہاں پر does use ہوگا so ہم does کو شروع میں لاتے ہیں جملے کے does he sleeps اور question mark لگانا نہ بولیں یہ رہا ہمارا present tense کا ایک overview بالکل آسان ہے اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے اب اس کو پکا کرنے کے لیے کچھ sentences میں نے practice کے لیے دیئے ہوئے ہیں اس کو آپ نے خود بنانا ہے میں کہتا ہوں تم کہتے ہو تم نہیں کہتے ہو کیا تم کہتے ہو ہم لکھتے ہیں ہم نہیں لکھتے ہیں کیا ہم نہیں لکھتے ہیں سارا دوڑتی ہے سارا نہیں دوڑتی ہے یہ سارے جملے میں نے یہاں پر دیئے ہوئے ہیں آپ اس طرح اپنے ساتھ بھی practice کر سکتے ہیں یہ جملے میں نے یہاں کیوں اردو میں لکھے ہوئے ہیں کیوں کہ 9th class کے paper میں English کے paper میں last میں پہلے آپ اردو کو دیکھو گے کہ اس میں تا ہوں اور تے ہیں اور اس کا استعمال ہوا ہے تو اس سے آپ پہچان کروگے کہ یہ tense ہے اور پھر آپ نے یہی helping verbs اس میں use کرنے ہے اور پھر اسی طرح negative بھی بنانا ہے اور question بھی بنانا ہے thank you so much اس کے بعد ہم present continues اگلے lesson میں کریں گے اگر اس میں کوئی question ہے تو آپ مجھے reply کر سکتے ہیں آپ مجھے comment بھی کر سکتے ہیں مزید میں اس میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ اس کو ہور سے ایک دفعہ پڑھ لیں اور دوبارہ سے اگر آگے والے پچھلے lesson آپ نے نہیں دیکھیں تو پچھلے lesson کو آپ دہر لیں کیونکہ شروع والے lessons بہت ضروری ہیں اللہ حافظ